سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں بڑی پردانشین عزت دارمہ اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے برلکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ پرحال ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ہر حباظ سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ کے پریشانیوں کو آپ لوگ کے مسئیبتوں کو دور کرے اور اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے شیطانوں کی شیطانیت سے محفوظ رکھے مرعونوں کی ملامت سے محفوظ رکھے اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے برلکیف آج پتہ ہے آپ لوگوں کو کرنا رکھ ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آیا وہ تو ہم کو معلوم تھا آخر اس کے اوپر پہلی بھی ایک ویڈیو دے چکا ہوں میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں لیکن اب یہ جب تک ان کی جہنپتوں کو صحیح تریخے سے نہیں رکھیں گے یہ لوگ ایسے ہی کالے خانون بناتے رہیں گے ہماری شریعت میں مداخلت کرتے رہیں گے جو ناخابل خبول ہے ناخابل بردائش ہے ہم کو ہم نے ہر ان کا ظلم سا ہم نے ہر ان کی آتنکی حرکتوں کو بردائش کیا لیکن دن بہ دن یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں جو ناخابل بردائش ہے ناخابل خبول ہے ایک حد تک ہر چیز کو جہاں تک سہنے کی تاخدرتی ساہ جا سکتا ہے پہلے کیا تھا اسلامی عرب ممالک مسلم ممالک اور یہ عرب ممالک کوتہ ہی بھرتے تھے آنکھ مچھولی کھلتے تھے کوئی راضی ہے تو کوئی راضی نہیں ہے وہ لے ایسی بات ہی لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہے یہ لوگ اپنی موت سے ڈر رہے ہیں اپنے آخرت سے ڈر رہے ہیں اپنے عامال کو صدار رہے ہیں اسی لئے مسلمانوں کے لئے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہیں مسلمان کی کوئی تکلیف کوئی مسئبت وہ بردائش نہیں کر رہے ہیں پہلے ایک تھے رجب تھے عبردگان دوسرے تھے مرحوم سبا حمد السبا اس کے بعد خیر ان سے پہلے شیخ جابر حمد السبا تھے مرحوم اس کے بعد شیخ سبا حمد سبا تھے اس کے بعد اب شیخ نبوحفل سبا اور غطر کے تعمی کمی نہیں کرے الحمدللہ لیکن سعودیہ ہے دبائی ہے یہ لوگ ہمیشہ کوتہ ہی بھرتے تھے یا ڈرھتے تھے نہیں معلوم یہ لوگ یا اپنے اس میں جیتے تھے نہیں معلوم بہرحال ان کا مو بند رہتا تھا دوسرا ہوا ایسی تھی جو اپنا مو بند رکھتے تھے لیکن اب بات وہاں تک نہیں رہی جیسا یہ اسلام کی بات آجاری نخاب کی اور ہجاب کی بات آجاری آزاں کی بات آجاری یہ لوگ اب خاموش نہیں ہیں اب بحر لکف آج میں نے کالے لنڈو کا بیان سنا جو آپ لوگوں کو بھی سناوں گا ہمیں کیونکہ اب اتی لائق کا نہیں ہے انہیں جو بازو رکھے وقت خراب کرے اس کی جنپت کو لگنا نہ تھا اسی لگ دے سکتے سمجھے نا خیر آپ لوگ بھی سن لو آپ لوگ کو بھی پتا چلیں گا کتنا زہر ہے اس کے پاس حالانکہ ہے جھٹکا میاں ہوئی گا ہی نہیں پرے سن لو سن رہے ہیں کیا بول رہا انہیں یہ چندی چور دھرم کی بھی بات کر رہا اسٹوڈنٹس کو جو ایسے اپنے خیالات بتا رہا اور ہماری مسلم بچیوں بھی بتا رہا آرے آتنکی سالے یہ اپنی اپنے خیالات اپنے حد تک رکھ پہلے اپنے جو جوروہاں جو تیری بھائینا تیری جورو تیری امیہ لنگے بھی پھڑتے تو ہم اتراز نہیں کرے وہ تمہارے دھرم میں ہوں گا بغیر کپڑوں کے بھی جاتے تم لوگ بغیر کپڑوں کے جاتے سنا ارے کالے لنڈو ارے کالے سور ارے کالے ڈیوس ارے کالے وڈے ور ارے کالے ڈکر ارے کالی گھونس تیری کوئی اوقات نہیں ہے جو ہم کو سمجھائے سمجھا اور جو کوٹ کی جو وہوائی کر رہا تو ارے چندی چوڑ زالے کون سے کوٹ کے خانون کو تم لوگ پہلے مانتے تھے اب جب سے تمہاری تائید میں تمہارے خیالات میں مل رہا کوٹ اب باٹھ کے بات کر رہیں پہلے کوٹ کے کونسی ایسی چیز تھی جو تم لوگ مانتے تھے بتاؤ میرے کو ارے الٹے لنگوٹ ارے سور کے بچے ارے خبیص کی اولاد ارے میاں بھائی کا دھکا میری سبا سن تیرے اپنے خیالات تیری اپنے خوشید ارے پچھوڑ میں دل لے ہمارے کو تیرے خیالات سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ تیرے سے کوئی مطلب ہے نہ تیرے خیالات سے کوئی مطلب ہے سنا رہے چندی چور اور کیا بول رہا تو جو وحبائی کر رہا جو شاباج کی دے رہا ہائی کورٹ کو ارے اب ہم سپریم کورٹ بھی جاتے سنا اور جو ہمارے مسلمان بچیوں کو اور جو عورتوں کو بول رہا کہ تم لوگ کالج کو جا رہے ضرورت نہیں ہے ہجاب کون لیے ترہ مشہورہ ارے تیری ککا کو تو لنگی بھیج دے رہے نہ اوپر بنا نہ نچے پھر ہمارے کیا کر رہے کالے کالے توپے دیکھ لیتے بتا لیتے پھر ہو ہمارے کچھ نہیں ہے لیکن ہماری پہچان ہماری عورت بچی ہماری شہزادیوں کی ہماری پہچان ہمارا ہجاب ہے ہمارا برخہ ہے ارے کتے کے بچے تم لوگ لنگے گھمو بغیر کپڑوں کے گھمو جو گھمتے بھی ہیں تم لوگ اور تمہاری ذات میں ایسے بھی ہیں لنگے پھڑتے اس کی جوہز و روڈوں میں پوجا کرتے ہیں تم لوگ چھکے کر لو ہمارے کیا کرنا ہے بھئے ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب جب تم ہمارے اسلام کو یا مسلمانوں کو بولیں گے یا ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے تم کو موکی بھی کھانے پڑے گی اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جو تمہارے ہر ارمان پہ تمہاری ہر سونچ پہ تمہاری ہر سونچ پہ جھاڑو پھرے گی انشاءاللہ جھاڑو پھرے گی تمہارا صفیات ہوتا ہے اور کالے ڈیوس اور کالے ڈکر اور کالے لنڈو کالے لنڈو پھر گل گل آرہی تمہاری کیڑے پھر بھر گئے کینچوے پھر بھر گئے شاہ خالی کرنا ہے لیکن اے ملتا میاوائیوں کا کیونکہ نیچ ہے تم زلیل ہے تم خبیص ہے تم خنزیر ہے تم نسل حرام ہے تم تمہارا کوئی بھروسہ نہیں تمہاری ذات کا کوئی بھروسہ نہیں تم وہ آتنگ کی وہ دیمک ہے جو پورے دیش کو کھوکلا کر دیا ارے کالے لنڈو کوٹ کا صحیح فصلہ تیری اوقات ہے رہے کوٹ کا بھی نام لیں گا تو اپنے خیالات بھی ساہر کریں گا تو اور چندی چور اور بدہ مارنے والے ارے غٹر صاف کرنے والے ارے غٹری کھڑے ارے غٹری جارور اوقات نہیں ہے تیری جو تو یہاں تک آرہا ہے اور بول رہا سمجھا کیا اوقات ہے رہے تیری اور بہت جلد انشاءاللہ یہ جو کالا خانون جو کالا بل جو کالا فیصلہ جو ہوا نہیں بہت جلد رہے کالے انگریز بہت جلد کیا انصر ہوگا ہو بے فکر ہو اور جو سپنے تم دیکھ رہے ہیں سپنوں میں جیا کرو تم سمجھے نا تمہارا کام ہے سپنے دیکھنا سپنے دیکھا کرو تم حقیقت سے بہت دور ہے تم سوائے جملہ بازی کے علاوہ تم دیئے کیا دیش کو گندگی مابلنچنگ بلتکاری مہنگائی بیروزگاری اس کے علاوہ کوئی اچھی چیز بتاؤ جو دیش کو جو فائدہ پہنچا اوپر سے یہ آتنگ کی باتیں یہ بھگوے باتیں یہ بھڑوے باتیں یہ بھڑکاؤ باتیں کر کے جو اسو سکرین پہ رہنا چاہتے تم اور کیا رہتا تمہارا اور کچھ بھی نہیں ارے ڈیوس اپنی اوقات میں رہو اور جو کام ہے تیرا وہ کام تو کر پورا ہے ٹٹی جو ایسا روڈوں پہ بھری غڑریں صاف کر غڑریں صاف کر یا اتر کے کر یا لوگوں سے گھرہ ہمارے کو اس سے لند نہ دینا نہیں ہے کندرک تو دے رہی ہے نا کندرک تیرے پاس ہے نارے ارے وحیاء انسان خبیص کا بچہ ہے رہے تو تیرے بارے میں بول بول کے جو سب تھگے ہم کو شرم آری لیکن تو صدر نہیں سکتا کیونکہ وہ بینچ ہے تو وہ آتنک کی ایسا لے جو آتنک بھی شرم آئے گا تیرے سے معلوم ہے مو لے لے کے اوزار بیسان مار لیتے بڑھ جاتا اپنے وہ باٹ رہا دو ستائش کر رہا تو کوٹ کے فیس لے گی شاباز گی دیرا کوٹ کو اوزار بڑھ گئی تیری ہسی آری میرے گو رہے جو کر سنا رہے کالی لینڈو ارے ڈیوس اوخات میرا ہو تیری کوئی اوخات نہیں تیری کوئی اوخات نہیں تُو چندی چھو رہے سالے تیری اوخات ہمارے ڈاوے پونکی جوتھی کے برابر ہے معلوم سمجھا نا نا تیرے کو مانتے نا تیرے باپ کو مانتے اور جو ہائی کوٹ جو بولا نا اس کو مانتے ہم کو جو کرنا ہے برابر کریں گے اور ہماری بہنیں جو بغیر ہجاب کے جو کالیجس کو نہیں آتی ہیں بوری گھر میں بڑھنا پسند کریں گے انشاءاللہ لیکن تمہارے یہ کالے خانون کو انشاءاللہ سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے ہم اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ میں چالنج کریں گے انشاءاللہ تمہارا یہ کالا فیصلہ واپس لینا پڑے گا چھک مارا کے انشاءاللہ سمجھا رہا اتحاد برخلہ رکھئے نمازوں کی پابندی کریے ماں باپ کے خدمت کریے بڑے ان کے احکام پر عمل کریے سلام علیکم